مطلب یہ اتنا شرملاب کیس ہے کہ اس پر بات کرنا اور مطلب ان کی آواز میں جو در تھا وہ ترجمانی کہہ رہی تھی سبی عورتوں کی لیکن ہم شاید سبکر دائیں طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑا ایک کھٹایا گیرائی ہے ہمیں دائیں طرف جانا چاہیے جاند کامیابی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ گھروں میں ہمارے قرآن مجید ہوتا ہے لیکن وہ پڑا ہوتا ہے انماری کے اندر اور ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس میں ایک آیت ہے کہ اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو ہم تو مضبوطی سے کیا ہم نے تو تھامی نہیں ہے ہم تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور اسی میرا عانمائی اصاف ہے حضر و انصاف کا اللہ کا حکم ہے اس لیکن انشاءاللہ اللہ سفرو کرے گا کیونکہ دیکھیں آخر میں جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اتنی بڑی پولٹیکل مکٹمائزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی خاص طور پر یہ والا جو کیس ہے اس سے بڑی بڑا سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنایا گا جو عمران خان کو بنایا گا بابر بنیقا نے کل فریدنا پر دیا اور اس نے کہا ہے کہ ایک تو اڑیالا جین پیٹھ گیا اور دوسری کے لیت یہ خراب رہتی ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی سے کریں اور ہم لوگوں نے یوم آخرت کو جھٹا دیا ہوا ہے جیسے بس یہی ہے زندگی اور یہی ہیں اس کے بعد ایک ہے زندگی جس میں حساب کتاب ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اس قسم کی بھٹیا اور منگڑت اور اس قسم کی شرم ناکی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی معاف کرے کیونکہ یہ تو بنکل ام آف ڈائریکشن ہے اس لیے میں جو بات کر رہا تھا کہ عدل اور انصاف آخر میں حق اور سچ جو ہے وہ جیتا ہے جمعہ ہے اور جمعہ کو اس کی آخری استعمال دونی اور فیصلہ آنا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ بھارا تاریخ کا فیصلہ آنا ہے یہ مرکزی اپیل پر بریت میں اور انشاءاللہ جمعت المبارک کو اللہ تعالی کرم کرے گا اور عمران خان اور بشرا عمران خان جو ہیں وہ سرپرو ہوں گے انشاءاللہ فیصلہ اگر آپ کی اخلاف آگیا ہے تو حضرت لاحی عمل کیا ہوگا آپ فانونی طور پر تو آپ کو وکیل بتا سکتے ہیں کہ ظاہرہا یہ ہائی کورٹ ہے یہ جو بھی ہے لیکن پولٹیکل ہی تو ہمیں جو ہے پوری طرح سے پوری قوم کو ابتہار رہنا چاہیے کہ دیکھیں نائنصافی اور ظلم کے خراف کھڑا ہونا ہے ضروری ہے اور یہ بہت جو ہمارے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نائنصافی جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور انشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس نائنصافی ظلم کے خلاف کھڑا ہوں عمران خان نے جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب پہ بھی آدم جماعت خان اظہار کیا ہے اس متعلق بتائید ہے جیہا بلکل اس حوالے سے ہمارے وقیل بھی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی آپ لوگ بھی اطلاع دے رہے ہیں اور مجھے باقی جبوں سے بھی اطلاع ملی ہے ظاہر ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اگر آپ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب الیکشن کا آپ ایک نصال لے رہے ہیں عمران خان کی ایک پیٹیشن آج فروری کے الیکشن پر جب نیاب امنمنٹس پہ عمران خان صاحب اپیر ہوئے ویڈیو پور پہ انہوں نے چیف جسٹس سے درہاست کی ہے خاص طور پر اپنے لئے کوئی بات نہیں کی انہوں نے انہوں نے اس قوم کیلئے بات کی ہے انہوں نے دو اپنی جو پیٹیشن ادھر ہیں ان پر کہا کہ آپ ان کو جلدی لگائیں تو انہوں نے کہا جی ہم کے لگاتے ہیں لیکن ابھی تک ابھی تک آج ہمیں ابھی تک وہ پیٹیشن جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی ہے وہ کسی اس کے اوپر ہیں وہ ہے لوگوں کے لوگوں کے جو بوٹر ہے اس کو جو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے اس کو پروٹیکشن نہیں دے گی ہے آپ دیکھیں نا پہلے آ گیا آپ نے کلا لے لیا آپ نے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بند لیڈر بند کیمپین بند انٹرنیٹ بند موبائل فون بند لیکن پھر بھی قوم کا جذبہ بلند تھا وہ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے امران خان کی کینیڈیٹس کو بوٹ دیا ہے اتنی بڑی منشیہ فیشو کی تمام رکافٹوں کے باوجود انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ امران خان کے نومینیف کردہ کیانڈیٹس کو بوٹ دیا ہے انہوں نے یہ اپنا دکھایا ہے اس کے بعد پہلی چیز کیا آتی ہے پہلی چیز آتی ہے فارم فورٹی سیبن آ جانا ہے دوسری چیز آتی ہے مقصود ریشتیں ان کو دے دیتے ہیں یہ تو اس وطن کا حق ہے اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے یا تو پہلی پیپر پر ایک ہی نام ہو تو نام ہی نہ ہو کہ آپ وٹ دیکھ سکیں جب آپ آپ اپشن دیتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ یہ کینڈیٹس میں اس کو بوٹ دیا رہا ہوں امران خانہ ہے تو اپنی یہی جمہوریت ہے اگر مقصود نشستوں کا یہ کیس ہے اگر وہ نشست ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملتی ہے یہ سنی اطار کانسل کو نہیں ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ اپنے ووٹر کو اس کی حق سے محروم کیا نا اس کی منچہ پھر تو آپ ختم ہی کر دیں اس سسٹم میں الیکشن ہی ختم کر دیں پھر تو الیکشن ہی نہیں ہونے چاہی کوئر طریقہ گار نکالیں لیکن جب آپ الیکشن کرتے ہیں انہیں اٹھو روپیر قوم کے لگتے ہیں تو اس کو پھر آپ دیکھیں یاد دیکھیں جمہوریت جو یہ صرف الیکشن میں نہیں ہوتی الیکشن کرا دی ہے جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے فری این فیر الیکشن انصاف انصاف نہیں ہی ہم یہ ہر چیز میں انصاف لے کر آنا ہے